بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو ذریق کے یہودیوں میں سے لبید بن عاصم نامی ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال آتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں حالانکہ آپ کو کام کر نہیں رہے ہوتے تھے حتی کہ ایک دن یا ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی پھر دوبارہ دعا کی پھر تیسری مرتبہ دعا کی پھر فرمایا اے عائشہ کہ تمہیں معلوم نہیں کہ جو کچھ میں نے اللہ سے پوچھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا میرے پاس دو آدمی آئے ان میں سے ایک میرے سرحانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پیروں کی جانب بیٹھ گیا سو جو آدمی میرے سرحانے بیٹھا تھا اس نے پیروں کی جانب والے سے کہا یا پیروں کی جانب والے نے سرحانے والے سے کہا اس شخص کو کیا تکلیف ہے دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے پہلے نے کہا کس نے کیا ہے دوسرے نے کہا لبید بن آسم نے پہلے نے کہا کس چیز میں جادو کیا گیا ہے دوسرے نے کہا کنگی میں اور کنگی سے جڑنے والے بالوں میں اور کہا سر خجور کے خوشاک کے گلاب میں پہلے نے کہا یہ چیزیں کہاں ہیں دوسرے نے کہا زی اروان کے کوئے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اس کوئے پر گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ کی قسم اس کوئے کا پانی مہندی کے پانے کی طرح تھا اور وہاں خجور کے درخت شیاطین کے سر کی طرح تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں بیان کرتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا کر دیا اور میں لوگوں میں فساد بھڑکانے کو برا سمجھتا ہوں اس لئے میں نے اس کو دفرن کرنے کا حکم دیا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں جزاک اللہ